السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے چینلل کاراتھی کنگز نے پی ایس ایل ڈراف سے کن پلیئرز کو پک کیا ہے اور اب ہے کہ جو ان کی کمپلیٹ جو بنی ہے ٹیم جو لائن اپ ہوئی ہے وہ کس طرح کی ہوئی ہے پلیٹنم کیٹیگری میں کیلن پولار ڈینیل سیمز اور محمد نواز کو پک کیا گیا ہے محمد نواز کو پلیٹنم کیٹیگری میں کیا ہوگیا بھائی محمد نواز کی کیا پرپارمنسز ہیں ڈائیمنڈ کیٹیگری میں ٹیم سیفر کو کیا ہے پتہ نہیں میں نے تو نام بھی ان کا فرس ٹیم سن رہا ہوں کونسے کنٹری سے ہیں جیمز وینز کو کیا ہے اور حسن علی کو ڈائیمنڈ کیٹیگری میں پک کیا ہے مطلب یہ اس میں کمپلیٹ لائن اپ ہے میں پک کیا ہوں سوری بٹ ہے کہ ٹریڈ کیے گئے پلیئرز بھی ہیں ریٹین کیے گئے پلیئرز بھی ہیں اور پک کیے گیا بھی ہیں یعنی جو فائنل لائن اپ ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو گولڈ کیٹیگری میں شان مسود شامل ہے جنہوں نے ٹریڈ کیا گیا ہے اور شویب ملک بھی ہیں اور تبریز شمسی بیدوئے کراچے کیز نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کیپٹن سے شان مسود ہی کریں گے شویب ملک صاحب نہیں کریں گے اچھا مووک ہے اور کراچے کیز بھی اللہ نو بھائی مطلب وہ یہ اے الوائی ڈیجیٹل کا جو نیٹ ورک ہے جو ایجنڈا صلح تھا اگنس باپر آرزم جو جو دیپلی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں انہوں نے پتہ چلی کیا ہوں کہ میں کس سوال سے بات کرنا چاہا لیا ہوں اور خیر جو گولڈ کیٹیگری میں شان مسود، تبریز شمسی ہے اور شویب ملک صاحب شامل ہیں سلوڈ کیٹیگری میں محمد آمیر خان، انور علی، عرفات منحاز، میر حمزہ اور محمد اخلاق شامل ہیں جبکہ امرجن کیٹیگری میں سراج الدین، محمد عرفان خان اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں ساتھ بیک اور جیمی آورٹن شامل ہیں سو اوورال صحیح ہے کراچے کیم کی ٹیم اتنی زیادہ مجھے تو نہیں ہے کہ امپریسیو لگ رہی، کوئی بولر بھی نہیں ہے، نئے بول کا کون سا بولر ان کے پاس نئے بول کا تو کوئی محمد عرفان خان ہو سکتا ہے اگر ہو تو نئے بول کا بولر، میر حمزہ ہے اور باقی انور علی بھی خیر ہاں بولنگ تو کری رہتے ہیں، سو لٹسی کہ کیا بولنگ ہوتی اکراچے کینگس کی اتنی زیادہ تو خیر مجھے امپریسیو نہیں لگ رہی ان کی پلیں جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اپنی، خیر ملتان سلطان، سیکنڈ فیورٹ ٹیم پی ایس ایل، پلائٹنیم کیٹیگری میں ڈیویڈ ویلی کو لیا گیا ہے، محمد ازوان ہے اور افتخار احمد شامل ہے، افتخار احمد کو ٹریڈ کیا گیا ہے جو کوئٹا گلائڈیٹر سے اور ڈیویڈ کیٹیگری میں ڈیویڈ ملان ہے، خجدل شاہ ہے، نسام امیر شامل ہے، گولڈ کیٹیگری میں عزیزہ ہینڈرکس ہیں اور عزیز ٹوپلے اور ابباس آفریدی، سلوہ کیٹیگری میں طیب طاہر، شاہنواز دھانی، محمد علی، عثمال خان اور انسان اللہ شامل ہے، جبکہ امرجنگ جو کیٹیگری ہے اس میں یاسر خان شامل ہے اور فیصل اکرم شامل ہے، سپریمنٹری میں کرس جارڈن ہے اور آفتاب ابراہیم ہیں، تو خیر ملتان سلطان بھی اچھی ہے، بولنگ اچھی ہے، ملتان سلطان کے پاس دھانی بھی ہے، دھانی کا اتنی اچھی فارم میں تو نہیں ہے، دیکھیں کہ چلو اب کس طرح کے پرفارمنسز دیتے ہیں، احسان اللہ بھی ہیں، احسان اللہ بھی ہیں، احسان اللہ is the one جس نے بہت زیادہ مجھے انسپائر کیا تھا، اور ابباس آفریدی بھی لاسٹ جو سیزن تھا، پی ایس ایٹ کا، اس کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر تھے، اور تو اپنی بولنگ سے انہوں نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا تھا اور پھر بھی وکیٹس آر وکیٹس اور اسے اپریشیئٹ کرنا چاہیے، بہت بولنگ کے خیال اتنی زیادہ کچھ خاص بات نہیں تھی، فیلڈرز کی مہبانی سے ہے کہ وہ وکیٹ ٹیکر بن گئے تھے، اس کے علاوہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی کیا لائن اپ ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو پلائٹینم کے ڈگری میں روتھر فارڈ کو کیا گیا ہے، محمد آمیر کو بھی پک کیا گیا ہے، یعنی محمد آمیر کوئٹا گلیڈیٹرز کے لئے کھلیں جو کہ پہلے بھی خیر ڈیسائیڈ ہو گئی، اس کے لئے محمد آمیر احوال میں ہو رہے تھے، کوئی سپورٹ جنرلیس کو انہوں نے ایک ٹویڈ بھی کیا تھا، کہ پی ایسے ڈرافٹ ہوں ہنے دو، آجیب طرح کی بات ہے، جو ہمیشہ سے ہی کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، محمد آمیر کو کوئٹا گلیڈیٹرز نے پک کیا ہے، رائل روسو بھی کوئٹا گلیڈیٹرز مہنگ ٹریڈ کیا گیا ہے، اور دائ ایسن روی، ویلندو حسن رنگا، اور حسن رنگا تو خیر انجورد ہے، پتہ نہیں اب یہ جب پی ایسل سٹارٹ ہوگی تو ہوں گے پھٹ یا نہیں ہوں گے، اور گولڈ کیٹگری میں محمد حسنین ہے، ابرار احمد، سرفراز احمد، سلور کیٹگری میں سعود شکیل، سجاد علی جونئر، اسمان قادر، امیر بن یوسف، ویل سمید، اچھا، امرجنگ میں آدل ناز ہیں، خواجہ محمد نافے ہیں، سپلیمنٹری میں اکیل حسین اور سوہیل خان، سوہیل خان جو بھی خیر پی ایسل کی جو فرنچائزز ہیں، چھے کی چھے فرنچائزز نے کیا اپنی ٹیم لین اپ کی ہے، اس حوال سے ہم نے بات کی، اگین مجھے تو خیر جو لاہور کلندرز ہے ہماری وہی سب زیادہ ہے کہ بیلنس سائیڈ لگ رہی ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ بیلنس سائیڈ جو مجھے لگتی ہے وہ اسلام آباد جونائٹیڈ ہوگی اب کیونکہ اسلام آباد جونائٹیڈ کے پاس فاس بولنگ بھی اچھی ہے، نئے بول کے بولر ہیں ان کے پاس، ان کے پاس ہی ہے، کیونکہ آمیر بھی یہی پر ہی ہے، جونئر بھی یہی پر ہی ہے، تو ایک اچھا کمبینیشن بن جائے گا، عثمان قادر ہے اگر اس میں دیکھیں تو، امیہ بن یوسف کو بھی خیر وہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے پاکسان ٹروکٹ میں، تو انہیں بھی رکھا گیا ہے، تو انہوں نے کھلایا جائے گا یا نہیں کھلایا جائے گا، پلینگ لیول میں، بٹھ ہے کہ سرفراز احمد صاحب بھی اس میں موجود ہیں، تو خیر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، یعنی آناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ کون ان کا کیپٹن ہوگا، بٹھ ہے کہ نوملی تمام جو بھی فرانچائزز ہیں، انہوں نے اپنے کیپٹنز کو پلیٹینم کیٹیگری میں لکھا ہے، جبکہ کوٹر ری ایڈیٹرز ہے جس نے گولڈ کیٹیگری میں سرفراز احمد کو پک کیا ہے، تو یہ بھی خیر دیکھنے کی بات ہے، سو اس کے علاوہ خیر پشاوہ ظلمی، جس کے حالے سے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ کوئی طریقے کا بالاپک کر لیں گے، تو میں ماجبت ہوئی ہوں، کیونکہ کوئی طریقے کا بال بالاپک کیا ہے، نویل الحق اتنے زیادہ مجھے امپریسیو نہیں لگتے ہیں، ہاں آمین جمال ہیں، سلمان اشاعت ہیں، کون ایک اسپینل یہ ہے، نور احمد ہیں اور سفیان مقیم بھی ہو جائیں، سفیان مقیم کا نام شامل نہیں تھا، چلو، سفیان مقیم کا نام شامل نہیں ہے، مہران ممتاز کو یہاں شامل کیا گیا ہے، وہ بھی ایک اچھا اضافہ ہیں، انہوں نے بھی امرجنگ اشاہ کب کھلاتا ہے، اچھے والر ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں، سایش جو ہماری پیشاور زلمی ہے، اللہ کرے کہ اچھے والنگ کرے، آسف علی کے اضافے سے مزید ان کی ویٹنگ مستحقم ہو گئی ہے، سو لیس سی کہ کیا کرتے ہیں، وہ پی ایس ایل نائن میں میری تمام نکت منا ہے، تو خیر ہو بھی سری زلمی کے ساتھ ہوں گی، بابر آزم کے ساتھ ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کہ یہ والا ٹائٹل تو بھئی زلمی جیت جائے انشاءاللہ، سو خیر اس کے علاوہ اور کونسی ٹیمز ہیں، اللہ ہو کرنے سے ہم نے کہا کہ بہت ہی آوٹسٹین ملتان سلطان کی بھی بولنگ اچھی ہے، بیٹنگ میں بھی کافی زیادہ ڈیپٹ آگئی ہے، سو لیس سی کہ کیا ہے کہ ان کی پیفارمنسز ہوتی ہیں، رنر اپ رہ رہی ہے وہ دو سال سے اور اس سے پہلے سال میں انہوں نے وین کیا تھا، سو ملتان سلطان اس بیسٹ ان وہی بات ہے کہ جو اتنی ساتھ افیر ٹیم ملتان سلطان کی اتنی امپریسیو نہیں ہوتی، لاسٹیر بھی مجھے اتنی امپریسیو نہیں لگ رہی تھی، بات جس طرح سے لیڈ کیا تھ ہمارے محمد رزوان صاحب نے ہیٹس آف ٹو ہیم کہ بہت ہی مائنڈ بلوئنگ تنریقے سے انہوں نے لیڈرشپ کی تھی اور اس بار بھی کیا ہوتا ہے، اس بار بھی ہے، اتنی بہت زیادہ سٹرانگ ٹیم نہیں لگ رہی ہے جس طرح کہ میں نے پہلے کہ مجھے فرسٹ جو مجھے سب سے زیادہ ٹاپ پہ سٹرانگ ٹیم لگ رہی ہے وہ لاہور کلنڈرز ہے، ہماری جو اسامباز جنائیٹی ہے، پھر مجھے لگتا ہے چلو ملتان سلطان پ شاہ ظلمی کا ہے کہ لیول ہی رکھ لو کیونکہ اتنے زیادہ مجھے دونوں کی ٹیمز ہیں یعنی بیٹنگ بہت اچھی ہے ظلمی کی بھر بولنگ ایڈون تینک اتنے زیادہ ہے کہ امپریسیو ہے اگر نبیل انہاک اچھی پرفارمنس دیں تو یو نیو نو بٹ ہے کہ اللہ کرے کے اچھی دید ہے کیونکہ پیسل میں بھی اللہوں کہ تھوڑے سے فلات ٹریکس بھی ہوتے ہیں تو بولرس کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور بیٹرز کی کھر نوملی گیم ہو ج جاتے ہیں بہت سٹل ہے کہ اگر آپ ڈیتھ میں اچھی بالنگ کرو اور ہے کہ اچھی رنز رو کے رکھو تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے اور نئے بال سے اگر آپ وکیٹ لو تو آپ کو کامیابی ملتی ہو یہی چیز ظلمی کیا ہے پچھلے سال اس چیز میں لیک کر رہا تھا بٹ آئی ٹھنک چلو اللہ کرے کہ اب اچھی پرفارمنس دیں نویل ہوا کھین احمد جو جو بھی ٹیم پر کی ہے تو انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دیں سو لیٹسی وڈا ہاپنس نپی ایس ای لائ جن کے نام بھی بہت سو کے پہلی بار ہم سن رہے تھے تو ان کے حوالے سے دیکھیں گے کیا ہیں وہ کون سے ملک سے ان کا تعلق ہے کیا ان کی پرفارمنسز ہیں ان کے لسٹے کریئر میں سو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے تل دین اللہ حافظ